نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکراج مشیندری کمپنی اہنانک نام مشیندری کمپنی میں سواگت ہے ہم آپ کے لئے روز نئے نئے بزنس آئیڈیا لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کو کر کے آپ ڈیلی پندرہ سے بیس ہزار کما سکتے ہیں یہ بزنس آپ بہت کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں یہ بزنس کا نام ہے نوڈ بک میکنگ بزنس آج اب میں آپ کو اس بزنس کے کافی موڈل کے بارے میں بتاؤں گا کم سے کم پونجی سے لے کے اور فولی آٹومیٹک تک سارے موڈل بتاؤں گا کیسے آپ شروع کر سکتے ہیں کہاں مال بیچنا ہے کتنا پروفٹ ہوگا کتنی انویسمنٹ ہوگی روم ٹیرے کہاں سے لینا ہے ساری انفرومیشن دوں گا آپ ویڈیو لاس تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضبائیں دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی مشین لے کر رہے ہیں جس سے آپ کا دس سے بیس آدمی کا کام بجتا ہو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے اس میں آپ نے ایسے پیپر اور ٹائٹل ڈالنا ہے بس باقی یہ آٹومیٹک مشین اس کو فولڈنگ کر دیتی ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا جو بھی نوڈ بک بناتے ہیں انہوں نے بیس آدمی لگائے ہوتے ہیں فولڈنگ کرنے کے لئے جیسے بھی آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں لوگ آدمی مینولی فولڈنگ کر دیں تو یہ مشین ہے یہ مشین میں ایک ہی آدمی لگے گا اور بیس آدمی کا کام یہ ایک مشین کر دے گی یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی آپریٹ کرنا ہے آپ گھر کی لائٹ سنگل فیس پہ بھی چلا سکتے ہیں اور اس مشین کی مارکٹ میں بہت زیادی دمانڈ ہے کیونکہ کوئی کرونا کے بجے سے کچھ بھی لیبر کی آج کل بہت کم ملتا ہے لیبر لیبر کارسٹ بھی کافی ہوگی ہے تو اسی لئے فولی آٹومیٹک مشین ہے فولڈنگ کی اور اس کی کوئی پرائز بھی بہت زیادہ نہیں بہت کم پرائز میں مل جائے گی آپ کو یہ بھی میں آپ کو مشین چلا کر بھی دکھاتا ہوں بھی ساری آپ ویڈیو ان تک دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ مشین چلا کر دکھاتا ہوں یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت آسان ہے یہ گھر کا آپ کا کوئی بھی بچہ بھی چلا سکتا ہے لیڈی چلا سکتی ہے بجرگ آدمی بھی چلا سکتا ہے اس کو یہ ملکہ فولی آٹومیٹ بہت ایزی اپریٹ کرنی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سویچ لگے بس آپ کو کوپی کو ایسے رکھ کے یہاں پر پیپر اور ٹیٹل کو ایسے پریس کرنا ہے یہ آٹومیٹک کر دے گی فولڈنگ میں ابھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کیسے برک کرتی ہے وہاں پہ بھی ہے یہ آٹو بھی چلتی ہے ایک بار بس آپ سیٹ کر دو اس میں آپ نے کوپی ڈالتا ہے آٹومیٹک یہ کرتی جائے گی میں دونوں ٹائپ سے آپ کو مشین چلا کر دکھاؤں گا ابھی دیکھو ابھی آپ کو میں مشین چلا کر دکھانے لگا ہوں موسیقی دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ مشین نے کیسے بہت آسانی سے پیپر اور ٹیٹل کو فولڈ کیا بہت آسان ہے دو سیکنڈ لگتے ہیں ایک کوپی کو فولڈ ہونے میں آپ ٹائمر لگا ہے آپ سیٹ بکرے ایک سیکنڈ میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے آدمی کی سپیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈ میں اس کو کرنا چاہتے ہو بہت آسان ہے اس کو آپ مارکٹ میں نوڈ بوک کو بیچنے بھی جاؤ گے تو آپ بیچ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مینولین یہ آٹومیٹک فولڈنگ ہوگا ہے جس سے آپ کو نوڈ بوک کا مارکٹ میں پرائز جیدہ مل سکتا ہے لیکن اس سے آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا لیبر کاؤسٹ کم ہوگی تو اس میں آپ کا نوڈ بوک میں پروفٹ بھی بڑھ جائے گا ابھی یہ دیکھو آپ یہ دیکھاتا ہوں میری یہ فولڈنگ ہو گیا کتنا پڑھ دیکھو یہ فولڈنگ ہو گیا ہے ابھی میں اس میں آپ کو سٹیچنگ کر کے دکھاؤں گا ابھی میں اس میں آپ کو یہ سٹیچنگ مشین ہے یہ اسے فٹ سے چلتی ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یہ بھی گھر کی لائٹ پہ چلتی ہے سنگر کے اس پہ چلتی ہے بہت آسان اپریٹ کرنا میں ابھی یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھئے ابھی میں چلا کر دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی یہ جو مشین ہے یہ چلانی بہت ایزی ہے یہ دیکھو اس میں آپ نے بس یہ سوچ لگا ہے اس سوچ کو پریس کرنا ہے اور کاپی کو ایسے آگے دکھیلتے جانا ہے ابھی میں دکھاتا ہوں ایسے آپ نے یہ رکھ لینا یہاں پی جہاں پہ پین لگانی ہے وہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے پھر آگے کر کے پریس کرنا ہے ایسے کر کے پین لگ جائے گی اور یہ نوٹ بک ایسے ہو جائے گی یہ سٹیچنگ ہونے کے بعد اس میں آپ کا کام آئے گا ایج سکیلنگ کا جو بیک ایج سکیلنگ ہوتی ہے جیسے دیکھ سکتے تو راؤنڈ ہے یہ پوری فلیٹ ہو جائے گی جس سے آپ کو مارکٹ میں نوٹ بک بیچنے میں آسانی ہوگی اور جس سے آپ کی نوٹ بک کی کوالٹی بھی بڑیہ بنے گی تو آپ کا اچھا برینڈ بن جائے گا جس سے آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی نوٹ بک بیچنے میں دکت نہ ہے آپ نے یہ دیکھا ابھی یہ سٹیچنگ بہت آسان ہوئی ہے ابھی یہ سٹیچنگ مشین میں نے آپ پر چلا کر دکھائی تھی پن لگا کر دکھایا نوٹ بک میں کیسے بنتا ہے تو اب یہ پن لگنے کے بعد ایج سکیلنگ مشین میں جائے گا تو میں ابھی آپ کو نوٹ بک ایج سکیلنگ کر کے دکھاتا ہوں بیک ایج سکیلنگ ابھی یہ دیکھو میں ابھی ایج سکیلنگ کی ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ابھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں جیسے یہ نوٹ بک فولڈنگ بھی ہو گیا ہے سٹیچنگ بھی ہو گیا ہے اب اس میں ایج سکیرنگ کرنے کی باری ہے جیسے یہ ایج سکیرنگ مشین ہے آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی سی مشین ہے اور یہ چلانا بھی بہت ایزی ہے فولی ہیڈرالک مشین ہے آٹومیٹک مشین ہے یہ بھی آپ گر کی لائٹ پیس سنگل فیس مشین پر چلا سکتے ہیں یہ دیکھو یہ نوٹ بک ہے بس آپ نے یہاں بھی رکھنا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے آٹومیٹک ایج سکیرنگ ہو گیا اور گوک ایج سکیرنگ کر دے گا بہت ایزی کام ہے یہ کرنا دوستو ابھی آپ نے دیکھا یہ ایج سکیرنگ کیا ہے ہم نے نوٹ بک بہت ایزی کام ہے کوئی آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا اس نوٹ بک یہاں پر رکھنا ہے اس کو پریس کرنا تھا تو ایج سکیرنگ ہو رہے گی بہت ایزی کام ہے گر کے کوئی لیڈی بھی چلا سکتی ہے بچہ بودھا کوئی بھی اس کو چلا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایج سکیرنگ ہو گیا دیکھئے یہ پین لگ گیا فولڈنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہو گیا اب اس میں نوٹ بک کو کٹنگ کرنے کی باری ہے ابھی آپ کو کٹنگ مشین بھی دکھاتا ہوں کیسے کام کرتی ہے بہت ایزی کام ہے یہ آپ کر کے کسی بھی دس بھائی دس کے کبنے میں یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ہے سارا جو رامٹیل ہے ہمارے سے ملے گا آپ کے سیٹی سے بھی مل جائے گا جہاں پہ آپ نے مشین لگا لی ہیں ابھی میں آپ کو کٹنگ مشین چلا کر دکھاتا ہوں کٹنگ کیسے کرنے ہیں نوٹ بک کی دوستو ابھی آپ نے جتنی مشین دیکھیں جیسے فولڈنگ سٹیچنگ ایج سکیرنگ ابھی کٹنگ بھی دکھاؤں گا جتنی مشین سے ہماری خود کی منفیکشنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ ایج سکیرنگ کا شیکشن ہے جہاں پہ ایج سکیرنگ بنتی ہیں یہ بیس بیس مشین کٹھی بنتی ہیں جیسے سبی مشین کا شیکشن الگ بنا ہوا کٹنگ الگ بنتی ہیں سٹیچنگ الگ بنتی ہیں ساری مشین الگ الگ بنتی ہیں یہ ایج سکیرنگ کا شیکشن ہے بیس مشین کٹھی بندی ہیں ایسے کوئی بھی مشین چاہیے آپ کو ہمارے سے خود کی منفیکشنگ ہمارے سے ملے گی ہمارے پاس اور بھی کافی ٹائپ کی مشین ہوتی ہیں دوستو آپ نے دیکھا یہ نوٹ بک فولڈنگ ہو گئی ہیں پہلے پھر یہ سٹیچنگ ہوئی ہیں پھر ایج سکیرنگ ہو گئی ہیں جب کٹنگ مشین ہے اس میں نوڋ بک کو کٹنگ کر کے اس کی پرفیکٹ شیپ دی جاتی ہے machine Tory ہو جاتی ہے ابھی یہ بھی semi automatic machine ہے پوری machine سوچ سے پری ایٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی manuel کام نہیں ہے یہ semi automatic machine ہے یہ جو وہ machine ہے یہ semi automatic machine ہے اس میں manuel variant بھی ملتا ہے اگر آپ کم لائفت میں بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں manuel variant بھی آتا ہے یہ جو میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ model number ہے 4 model number ہے اس کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو میں دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہیں ویڈیو پر میسج کر کے مشین کو آرڈر کر سکتے ہیں اور مشین کے بارے اور جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ہماری جتنی بھی مشینز ہے ہم نے اس میں سب سے پہلے سیفٹی کو پریفرنس دی ہوئی ہے یہ مشینز دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی مشینز ہے آپ نے پہلی فولڈنگ دیکھی ہے سٹیجنگ دیکھی ہے ایجس کرنگ دیکھی یہ دیکھی سب ہمیں سیفٹی سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کبھی بھی آپ کا ہاتھ آگے ہوگا تو مشین چلے گا ہی نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا ایسے چلا کر کبھی بھی ہاتھ آگا گے گا تو مشین اسے سمیں بند ہو رہے گی ہاتھ نہیں آگا کبھی بھی سیفٹی رہتی ہے ہر آدمی کی مشین چلانے کے لئے ابھی میں آپ کو یہ نوٹ بک ہے جو یہ نوٹ بک کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں کٹنگ کرنے کے بعد کیسے دیکھتی ہے با کیل ایڈی ویڈا کی نوٹ بک آپ کی ساری موسیقی 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 دوستو آپ نے دیکھا کہ نوٹ بک کٹنگ ہو گئی ان کی سارا پرسیس ہو گئی ریڈی ہو گئی ہے آپ مارکٹ میں اس نوٹ بک کو ایسے بھی بیش سکتے ہو ہول سیلرز کو ریٹیلرز کو سکول کالوجیس میں بیش سکتے ہو اور اس کو پیک کر کے بھی بیش سکتے ہو جیسے آپ کا ہول سیلر کسٹمر چاہے اب اس کو ایسے کر کے بیش سکتے ہو میں ابھی آپ کو پیکنگ سکرن کی ویڈیو دکھاتا ہوں نوٹ بک پیکنگ کیسے ہوتا ہے ابھی یہ بیدیو دیکھیں دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا نوٹ بک کو پیکنگ کیسے کرتے ہیں بہت ایسی پرسیسا ہے نوٹ بک بنانا اب چار مشین لگا کے موڈل نمبر فور میں سیمی آٹومیٹک پلانٹ لگا کے اب یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اب دو لاکھر پر والا بھی انمیسٹمنٹ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہے تو آپ سیمی آٹومیٹک فولی آٹومیٹک میں بھی جا سکتے ہیں دوستو جو یہ نوٹ بک ہے اب میں اچھی کواسٹنگ بتاتا ہوں کتنی آتی ہے اور آپ کتنے میں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کا کتنا پروفٹ سکتے ہیں یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک ہے آپ کو جو تیسر پی کی مارکٹ میں سیل ہوتی ہے یا آپ کو نوٹ بک جو پڑے گی گیاران سے باران پی کی کواسٹنگ میں آتی ہے جس کو کیا آپ ہول سیل میں ستانہ سے اٹھانہ روپیس میں بیش سکتے ہو پر کوپی پر آپ کا شیر سے سات روپے کا پروفٹ رہے گا یہی جو مشینز ہیں جو میں نے آپ کو سارا موڈل لکھایا ہے یہ ایک گھنٹے میں سے کم دوزار کم سے کم دوزار نوٹ بک بنا دیتی ہے برقی آپ آٹومیٹک میں جائیں گے اس میں اور پروڈکشن نکلے گی اور آپ کا پروفٹ بھی اور بڑھ جائے گا کیونکہ اس میں لیبر کم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک میں آیا تک کم تو اس میں پروفٹ آپ کا دس پیپر کپ پیو بھی چلا جاتا ہے دوستو جو یہ نوٹ بک ہے یہ نوٹ بک کا جو روم ٹیل ہے وہ ہمارے سے بھی مل جائے گا جب مشین لوگیں مشین کے ساتھ میں دے دیں گے نہیں تو اگر آپ جہاں پر مشین لگائیں گے کوئی بھی سیٹیو آپ کے سیٹیو میں پروائیڈ کروا دیں گے جو یہ پیپر ہے ٹائٹل ہے سارا کچھ ہمارے سے ویلیبل ہو رہے گا اور جو یہ اپنے نوٹ بک سیل کرنی ہے یہ آپ ہول سیل میں بیش سکتے ہو ریٹیل میں بیش سکتے ہو سیدھا شاپ کی پر اس کو بیش سکتے ہو کالوجیس میں بیش سکتے ہو سکولز میں اس کی ملکی یہ کافی کی کافی ڈماند رہتی ہے آپ جتنی بناو آپ ڈماند پوری نہیں کر سکتے اتنی اس کی لاغت ہے نوٹ بک کی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری مشین سے اچھی لگیے ہو تو آپ سکرین پہ نیچے دیئے گے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پہ فون کر کے یا ورچ سیپ پہ میسیج کر کے مشین کی ساری جانکاری بھی منگوا سکتے ہیں اور مشین کے سارے پرائز بھی منگوا سکتے ہیں جس سے کی آپ کو پتا چل جائے گا کتنے موڈل ہیں اور کیا پرائز ہیں کتنی لاغت میں آپ پزنس شروع کر سکتے ہیں اور ہم اور بھی کافی جانکاری دیں گے آپ کو کیسے سیل کرنی ہے پروفٹ کتنا ہے ہمارے چینل کو پہلی بھر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پہ جو بھی ویڈیو اپنوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بیزنس آئیڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس